دوستو آپ کو میری وہ ویڈیو ضرور یاد ہوگی جب میں نے آپ کے کوشن کا انصر دیتے ہوئے ویڈیو بنائی تھی کی کیوں بھارت ایک ساتھ ایک سو چودہ رفال خرید لیتا اس ویڈیو میں ہم نے سبھی پہلووں کو ڈیٹیل میں جانا تھا اور جو سب سے بڑی بات نکل کر آئی تھی وہ دو تھی ایک تو یہ کہ ان کا اگر زیادہ خرید لیں گے ہم لوگ پھر چاہے ہم لوگ رفال خریدیں یا پھر ایف اپٹین ایکس خریدیں یہ زیادہ سنکھیا میں خرید لینا ہے یا ہمارے انڈیجنیس پروجیٹ کو کہیں نہ کہیں ڈومینٹ کرنے والی بات آ جاتی ہے اس کے بعد ہمارے پروجیٹ ویلیویبل نہیں رہ پائیں گے دوسری بات کہ ان میں پیسہ ہمیں بہت زیادہ خرچ کرنا ہوگا اگر رفال کی بات کی جائے تو رفال کی ایک یونٹ کی قیمت لگ بک ایک ہزار کروڑ اوپے ہے اگر مان لیجی کہ ہم لوگ ایک سو چودہ کی سنکھیا میں انہیں خریدتے ہیں انڈیان سپیسیفک انہانسمنٹ کے ساتھ اور ڈھیر سارے سپیر پارٹس اور ہتھیاروں کے ساتھ تو ان کی قیمت جائے گی کم سے کم پچیس سے چھبیس بلین ڈالرز جبکہ اگر بات کی جائے تیجس کی تو ابھی ریسنٹلی ہم نے تیجس مارکوان ایک ہی جو ڈیل کی اس میں ہمیں بڑی مشکل سے ایک یونٹ کے لیے ساڑھے تین سو کروڑ روپے خرچ کرنے پڑے اگر تیجس مارکو جو کی تیجس مارکوان ایسے زیادہ انت ہے زیادہ طاقتور ہے اس کی قیمت زیادہ بھی ہوئی تب بھی پانس سو کروڑ روپے سے زیادہ اس کی قیمت نہیں ہونے والی ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ جتنے میں ہم لوگ ایک سو چودہ رفال خریدیں گے اس سے دو گونے سے بھی زیادہ ہم لوگ بڑی آسانی سے تیجس مارکو خرید سکتے ہیں جو کی بہت سارے نمبرز میں ہو جائیں گے کم سے کم تین سو ہو جائیں گے اور یہ تو کیول ایک ون ٹائم کا خرچہ ہے کہ ہم نے ایک بات جو فائٹر جیٹ خرید لیے خرید لیے اس کے لیے جو سپیر پارٹس بیس تیس سال لینے پڑیں گے جو ویپن لینے پڑیں گے وہ کتنے مہنگے ہوں گے اگر بات کیجئے رفال کی سب سے بڑی طاقت کی تو وہ ہے مٹیور مسائل جو کی چار میک کے سپیٹ سے آپ کو تین سو کلومیٹر کی رینج دیتی ہے یئر ٹو یئر کے معاملے میں اب اس کی قیمت اگر دیکھی جائے تو سولہ کروڑ اوپے سے بھی زیادہ ہے اسی کے ساتھ جو دوسری سب سے بڑی طاقت ہے رفال کی وہ ہے اس کی سکیلپ مسائل جو کی ایک سب سونی کروز مسائل ہے تین سو کلومیٹر کے آس پاس وہ رینج دیتی ہے اس کی قیمت بتائی جاتی ہے نو کروڑ اوپے سے زیادہ جبکہ ان کا بہترین آپشن ہمارے پاس ہے ہماری اسٹرہ مارک ون کو ہی لے لیجئے وہ ایک سو دوس کلومیٹر کی رینج دیتی ہے لیکن سپیڈ فور پائنٹ فائیب میک ہے آنے والے سمجھ میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر رینج والی اسٹرہ مارک ٹو آئے گی اس کے بعد ساڑھے تین سو کلومیٹر رینج والی اسٹرہ مارک ٹھری بھی آئے گی جو کی میٹی اور مسائل کو بھی سرپاس کر جائے گی رینج کے معاملے میں تو یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہی ہیں وہیں اگر بات کی جائے بھرموس کی تو وہ اسکیلپ مسائل سے دس گونی زیادہ طاقتور ہے ہمیں رینج دے گی وہ پانسو کلومیٹر کے لگ بھگ ساتھ ہے اس کی سپیڈ سوپر سونک ہے تھری میک کے آس پاس اور اسکیلپ کی ون میک بھی پوری نہیں ہے کیونکہ وہ سب سونک ہے تو کہنے کا مطلب رفال سے زیادہ اچھا ویپن پیکیج ہمارے پاس آلڑیڈی ہے اسی کی ٹکر کا ہمارے پاس تیجے سمارک ٹو ہے تیجے سمارک ٹو اسی سال رول آؤٹ ہونے والا ہے تو کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ایم 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 ایسی 2.0 ڈیل میں ہم لوگ جس بھی فائٹر کو خریدیں گے اس کا آپشن ہمارے پاس تیجے سمارک ٹو کے روپ میں ہے لیکن پھر سوال آ جاتا ہے تو پھر ہم خرید بھی کیوں رہے ہیں تو ہم لوگ خرید رہے ہیں پریزنڈ کی کمی کو دور کرنے کے لیے جس طرح سے نیوی کو پہلے ریکوائرمنٹ تھی 57 فائٹر جیٹ کی لیکن بعد میں کم کر کے 26 کر دیا گیا ٹھیک اسی طرح سے یہر فورس کو جو 114 کی سنکھیا میں چاہیے تھے اس ریکوائرمنٹ کو کم کر کے 57 کر دیا گیا تو اس کٹوتری کو کرنے کے پیچھے کارن یہ تھا کہ جو بھارتی وائیو سینہ میں پریزنڈ کے سمیں جو کمی ہے اس کمی کو کہیں نہ کہیں مینج کیا جائے ہم لوگ یہ بلکل بھی نہیں چاہتے کہ انہیں بڑی ماطرہ میں خرید کر انہیں ہی بھارتی وائیو سینہ کی بیک بون بنا لیا جائے جیسا کہ ہم نے اسیو 30 ایم کے آئی کے سمیں کیا تھا اتنے سارے خرید لیے تھے کہ جس کے بعد وہ ہماری بھارتی وائیو سینہ کی پہچان بن گئے تھے بیک بون بن گئے تھے وہ اتنے زیادہ پربابی ہو گئے تھے کہ جس سے ہمارے خود کے سودیسی فائٹر جیٹ کے پروجیکٹ ڈیلے ہو گئے تو اس طرح کی چیزیں دوبارہ نہ ہو کیول ہم لوگ آج کی کمی کو تھوڑا سا پورا کر لیں فیوچر کے لیے ہمارے جیٹس ہیں انہی پر ہم لوگ نربر رہیں گے اسی کاران کیول ہم نے اس کٹوتری کو کیا ہے تو دراصل کچھ سورسز کے دوارہ یہ بتایا جا رہا ہے خود ویئر چودری سر جو کی ہمارے یئر چیپ مارشل ہے انہوں نے ایک انٹرویو کی دوران کہا تھا کہ تیجس مارک ٹو سو کی سنخیہ میں ہماری یئر فورس ایکوائر کر سکتی ہے تو یہاں پر اب اس پرکریہ کو بھی تھوڑا سا بڑھا دیا جائے گا اگر ہم لوگ رفعال کم خرید رہے ہیں یعنی سارا دارومدار ایک دم سے شپٹ ہو جائے گا تیجس مارک ٹو کے اوپر تو ایسی پرستی میں ہمیں تیجس مارک ٹو کے نمبر بھی کئی نہ کئی بڑھانے ہوں گے تو بتایا جا رہا ہے کہ اب چانسز زیادہ بڑھ گئے ہیں کہ دیڑھ سو سے لے کر دو سو پچاس تک ان کی سنخیہ جا سکتی ہے یعنی دیڑھ سو سے دھائی سو کی سنخیہ میں بھارتی وائیو سینہ تیجس مارک ٹو کو اب ایکوار کرے گی اس بات کی پوشٹی ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور ایکچولی ہونا بھی یہی چاہیے آج بان لیجئے کہ اگر بھارت کا تیجس رفال کی تلہ میں یا F15 کی تلہ میں اور انیس بھی پڑھتا ہے تب بھی بھارت کی وائیو سینہ نے اسے ہی چائن کرنا چاہیے کارن یہ ہے کہ آج اگر ہم لوگ اس کی اویل نہ کر دیں گے تو یقیناً اس نے ہمارے جو سنستہ ہیں جنہوں نے اس کے ڈیولپ کیا ہے ان کا مورال ڈاؤن ہوگا اگر آپ انہیں بڑی ماترہ میں نہیں خریدیں گے تو ان کے پاس آگے فنڈ کی کمی جائے گی جس کے بعد ہمارے جو فیوٹر پروجیکٹ ہیں ان کی اوپر بھی کہینہ کا اس کا ایمپیکٹ پڑھ سکتا ہے آپ کے پاس آگر ریس آج انڈ ڈیولپمنٹ کیلئے پیسہ بچے گئی نہیں ہو گئی نہیں تو پھر آپ کیسے آگے کام بڑھائیں گے تو کہنے کا مطلب کہ یہاں پر اگر آپ کو تھوڑا سا سیکریس فائی بھی کرنا پڑے لیکن اگر آپ اس کے بدلے آپ کو سودیشی چیز مل رہی ہے تو آپ نے بلکل وہ سیکریس فائی کر کے سودیشی چیزیں لے لینی چاہیے آنے والے سمیہ میں پورنطہ آتما بنیرپر بننے کے لیے آج اٹھائے گئے ہمارے قدم سب سے زیادہ ضروری ثابت ہوں گے تو یہی تھا کچھ آج کے ویڈیو میں جس میں میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ اس کٹوتری کو کیوں کیا گیا ایک سو چودہ سے ہم لوگ ستاون تک کیوں آ گئے ایک دم 50% کے لگ بک کٹوتری کیوں کی گئی باقی اس پورے مدے پر آپ کا جو بھی ماننا ہو نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا